نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رتی للقرآن ترتیلہ اور قرآن کو خوب پہر ٹھہر کر پڑھا کرو ناظرہ قرآن مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ سبزازار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قواعید کے ساتھ مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان آدائیگی حروف تحجی کی تعداد عربی کے اندر انتیس ہے جس میں سے بیس حروف آٹھ مختلف کلرز کے گروپ میں ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور باقی کے جو نو حروف ہیں وہ علیدہ علیدہ کالے رنگ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں تلابت قرآن پاک کے لیے ہم جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر اس میں فرق آ جائے تو معنی بدل جاتے ہیں لیکن ایک بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش کے علاوہ اگر ان انتیس حروف کے مخارج کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر بھی معنی بدل جاتے ہیں آئیے ہم ان حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک میں دو گروپ شامل کیے گئے ہیں اور دونوں گروپ میں تین تین حروف موجود ہیں پہلے گروپ میں جو تین حروف ہیں ان میں سے پہلا حرف تا دال تا یہ تین حروف جو ہیں زبان کی نوک سنایا اولیہ کی جڑ میں لگنے سے ادا ہوتے ہیں سنایا اولیہ کسے کہتے ہیں سنایا اولیہ اوپر والے درمیانی دو دانتوں کو کہا چاہتا ہے آئیے شکل کی مدد سے ہم اس کی مزید وضاحت معلوم کرتے ہیں دیگئی شکل میں ہم دیئے ہوئے نشان کی مدد سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سنایا اولیہ کہاں ہوتے ہیں اور کنے کہتے ہیں اور اس شکل کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کس طرح زبان کی نوک سنایا اولیہ کی جڑ میں لگائی جائے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں آئیے اس کے مطابق اس کی مشک کریں تا دال پو اگین تا دال پو اگلے گروپ میں دو حروف ہیں ان میں پہلا حرف ہے س زال وہ یہ تینوں حروف زبان کی نوک سنایا اولیہ کے کنارے سے لگنے سے ادا ہوتے ہیں سنایا اولیہ کے کنارے سے کس طرح زبان کی نوک لگائی جائے ہم دیگئی شکل میں دیکھ سکتے ہیں دیئے گئے نشان کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبان کی نوک سنایا اولیہ کے کنارے سے کس طرح لگے تو یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں آئیے اس کے مطابق اس کی مجھ کریں سا ذال و دوبارہ سا ذال و کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدکہ و بحمدکہ اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا انت الا انت استغفرکہ استغفرکہ و اتوبو الیک و آخر دعوانا و آخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمدللہ رب العالمین آمین آمین